آقا علیہ السلام نے فرمایا دنوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح جوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے تو یارانِ قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی یار رسول اللہ اگر دنوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی صورت کیا ہو سکیے کہ صفائی کی جائے ارے جو بندہ اس جملے پر نام بولا آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو قصور سے یاد کرنا موت کو قصور سے یاد کرنا اور قرآنِ قریم کی کلامت کرنا امام امیان کی علامft recession говор جناب علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم امیل سعید کرنا کہ روضا اور قرآن دنوں کو اللہ بندہ کے اسحاق کرے گے روضا رب کی بار دوسرح میںہ السکر کا یار اللہ میں نے دن کی وقت اس کے گھانے پہلے کے رکھا میری اسختار کا موت فرما قرآنِ رب کی بار دوسرح میںہ السکر گا یار اللہ میں نے راج مقت اس کو چھوئے دوسر کے رکھا میری اسختار کا موت فرما بس اللہ کریم قرآن کی بھی سوال قبول فرمائے گا راکہ کی بھی سوال قبول فرمائے گا آپ نے سکون اپنے سبحان اللہ رہائے گا یہ آپ کو اپنے حلیقتر تھوڑے ہو جا جو تھا تھکے اگر جاؤں گے بھر دیور انسان کے سوالیاں ہی تھکا بھر دمیتے چاہ دیتی بھر دائیں گو لنا سبحان اللہ آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنیوانے والا تیرے میرے پیانے نبی جنابِ قرآن محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا جو بھی کوئی شاید سو ایک ہر کو پڑھے گا اللہ کریم اسے دس زندگیوں کے پرابر سوال قبول فرمائے گا امام الانبیاء کے پرابر سوال توجہ فرمائے گا میں نے نہیں کہتا کہ علی فلان محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم ربِ دلہ کا قرآن ہے اللہ کا راستہ قادم ہے اللہ تلہ کی ڈالے پہ عید کی ڈالے ہیں جس کے پڑھنے سے اتنا سواب ملتا گے جبہ ہے جب رب کا قرآن ہے جس کے پڑھنے سے دل کو بھی سور ملتا گے پھر آنکھوں کو بھی نور ملتا ہے اس کی ہے اللہ رجالہ جارے ختم نبوہ سلطہ حجری عظمت قرآن اللہ عظمت قرآن شہر قرآن شہر قرآن آئے اسلام اسلام کرو آؤ اس لئے قرآن سے محبت کرو قرآن سے پیار کرو آئے اس لئے آئے اس لئے کرو تاکہ دل کے نگرانی پیدا ہو جائے اس لئے کرو میں کے سوئے آرے پہ کھڑی شریف حضا کے میاں محمد بس رحمت اللہ رہے پر آتی ہیں اے قرآن نرانی شہر اے قرآن اے قرآن نرانی شہر اے قرآن اے قرآن نرانی شہر اے قرآن نرانی شہر اے قرآن اے قرآن نرانی شہر اے قرآن نرانی شہر خدار struggling